نمشکر دوستو میرا نام ہے درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں ایبنٹ 24 نیوز دوستو کل ایک جو خبر ملی تھی جس میں ایک جش نام کا بچہ جسے بابا جو ہے ایک بابا کے بھیس میں ایک وقتی جو ہے لے کر جا رہا تھا اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی جو ہے اس کا ملا تھا جس کے بعد پولیس لگاتار اس بچے کو ڈھونڈ رہی تھی کمالپور روڈان گاؤں جو کیندری کے پاس پڑھتا ہے کرنال کے اور وہاں پر وہ بچہ رہتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ اور اس کے بعد جو ہے دکھت خبر ملتی ہے آج صبح لگ بگ ساڑھے پانچ بجے جس میں بتایا گیا کہ ایک جس جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو جانکاری دی کہ بچہ جو ہے گھر کے سامنے ہی جو گھر کی ہی ایک شیڈ ہے جہاں پر پشو رکھتے ہیں اس شیڈ کے اوپر اس کا شب ملتا ہے اور اس کے بعد ابھی آپ کو بتائیں کہ ہم مرچری ہاؤس میں موجود ہیں جہاں پر سبی جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور یہاں پر جس طریقے سے نرمم جو ہتیا بچے کی کر دی گئی ہے کون اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ پریوار جو ہے وہ لگاتار جو ہے اس بات کے بارے میں بھی کچھ جانکاری ستروں سے ملی کہ لگ بگ جو پتا ہیں وہ امریکہ میں ہیں اور اس کے بعد جو ہے پڑوس کے ہی کسی پڑوسی کے ساتھ ہی کوئی رنجش تھی جس کے بعد فیلحال یہ ضرور دیکھا جا رہا ہے کہ شاید کیونکہ اس پریوار کے دورہ تو نہیں ایسا کچھ کیا گیا کیونکہ گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کے جو گھر کے جو لوگ ہیں وہ فیلحال یہاں پر جو ستروں سے جانکاری ملی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رنجش جو تھی پڑوس کے گھر کے ساتھ تھی اور اس کے بعد یہاں پر کیا کچھ ہوا ہے لیکن فیلحال وہ پولیس آگے تفتیش کرے گی لیکن واقعے میں ہی یہ ضرور ہے کہ ایک جش نام کا محض چار پان سال کا جو بچہ ہے جس کو مار دیا گیا امید لگائی جاری تھی کہ وہ پولیس کی چھانبین جو ہے جاری ہے بچے کو ڈھونڈنے کی اس کے بعد وہ ضرور مل جائے گا پریوار بتا دیں رات کو تیر رات ہی جو ہے انہوں نے ہائیوے بھی ان کو جام کرنا پڑا تاکہ پولیس جو ہے کوئی تیجی سے کاروائی کرے اور بچہ جو ہے مل جائے لیکن اس کی امید کسی نے نہیں کی تھی کہ اس بچے کا شب ملے گا وہ بھی گھر کے سامنے ہی پشویں جو ہاں پر پشو رکھتے ہیں وہ بھی بتا دیں وہ جگہ بھی اسی پریوار کی ہی ہے اور وہیں پر اس کی شیڈ کے اوپر ساڑھے پانچ بجے ایک جو ہے آواز آتی ہے تیز اور پھر اس کے بعد جو ہے اس بچے کا جو شب ہے وہاں پر ملتا ہے آپ کو اس بچے کی تصویر ہم دکھا دیں تو ہم نے وہ تصویر آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی لیکن اگر انہوں پہلے آپ نے نہ دیکھی ہو تو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ بچہ جو مسون سا بچہ ہے یہ دیکھ لیجئے جس کا نام جش ہے چار سے پانچ سالیس بچے کی عمر ہے اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک چھوٹا سا بچہ جو پیارا سا بچہ جس کی حتیہ جو ہے کر دی گئی اور اب جو ہے یہاں پر یہ ضرور ہے کہ بچے کا جو شب ہے وہ پوس ماتم ہاؤس میں لائے گیا ہے لیکن کچھ گاؤں کے لوگ ہیں ان سے بات کرنے کا پریاس ضرور کریں گے کس طریقے سے کیا کچھ ان کو بھی کوئی ایسی جانکاری تھی کہ کس طریقے سے جو ہے اس بچے کو مار دیا گیا ہے کیونکہ پہلے تو یہ اندیشہ لگایا جا رہا تھا کیونکہ ایسے کئی بچوں کو لوگ اٹھا لیتے ہیں کئی بار آپ کو بتا دیں بچوں کے ہاتھ پر کاٹ کر بھیک منگواتے ہیں کئی بار ان کے جو بوڈی کے پارٹس ہیں ان کو بیچنے کے لیے جو ہے اس طریقے کے بڑے بڑے جو مانو تذکر ہیں وہ اس طریقے سے کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے ابھی فیلحال جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں فیلحال جو ہے امید لگاتے ہیں کہ ضرور اس کے جو پیچھے ہے کیونکہ بچے کو جس طریقے سے مار دیا گیا اور گھر کی ہی جو چھت ہے اس کے اوپر اسے فینکا گیا ایک شیڈ کے اوپر تو اس سے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ گھر کی ہی چھت پر فینکنا اس کا مطلب ضرور کوئی رنجش ہے نہیں تو اگر کہیں اور بھی کوئی بوڈی ملی ہوتی تو ضرور یہ اندیجہ لگائے جاتا کچھ اور کارن ہو سکتے تھے لیکن گھر کی چھت کے اوپر ہی فینکنا یہ اپنے آپ میں ضرور سنگین اپراد تو ہے ہی ہے ساتھ میں ضرور اس کے پیچھے رنجش بھی ضرور دیکھی جا سکتی آپ سے پہلے اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر ضرور کریں تو آپ کو بتا دیں کہ ابھی پوسٹ مارٹم ہاؤس میں ہے بچے کا جو شو ہے وہ فیلحال یہاں پر ہے اور اس کے بعد کیونکہ بتا دیں کہ موقع پر جو ایف ایس ایل کی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر پہنچی تھی لیکن یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آخر بچے کے ساتھ بچے کو اتنی بہرامی سے مارنے والا آخر ہے کون کیونکہ یہاں پر سب سے بڑی جو سوچ یہ ضرور آ رہی ہے کہ جب کسی بچے کو مارا تو یہاں پر یہ تو غلط تھا ہی لیکن ساتھ کے ساتھ خاص طور پر جو گھر کی ہی چھت ہے وہ پلوٹ بھی اسی گھر کے ہی اسے میں آتا ہے جہاں پر اسے فینکا گیا کیونکہ جس شیڈ پر اسے فینکا گیا تھا وہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پر پشو رکھتے ہیں اور اسی کی چھت کے اوپر شیڈ کے اوپر اس بچے کا شرب ملتا ہے تو خاص طور پر اسے وہاں فینکنے کا مطلب تو یہ ایک رنجش ہی صاف طور پر نظر آ رہا ہے لیکن یہاں پر کچھ گاؤں کے لوگ ہیں ان سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے سر ایک بار جاننا چاہیں گے سر آپ بھی سر آپ بھی اسی گاؤں سے ہی ہیں بچے کا نانا جی ہوں میں تو جیسے نانا اچھا آپ ہیں تو جیسے بچے کو بتا رہے ہیں کہ جس چھت پر فینکا گیا وہ بھی گھر کا ہی حصہ ہے بلکل جگر کا ہی حصہ ہے وہاں پشو رکھتے ہیں تو یہاں پر تو صاف طور پر یہ جیرور آ رہا ہے کہ جس طریقے سے بچے کو فینکا گیا تو اس پر تو رنجش ہی نظر آ رہی کہ خانس اور گھر پر جو ہے شب کو فینکا گیا ہے بکی رنجش کچھ اس کے دل میں ہوگی کوئی گاؤں کا یادو سیپڑو سی کچھ کوئی رنجش تو آینے کسی کے ساتھ ہی نہیں کی کیا پتہ کیا کھن دکھائی اس کے دماغ میں کیا گوسیا شاید یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر بچے کے شب کہیں اور بھی مل سکتا تھا لیکن اگر خاص طور پر گھر پہ ہی فینکا گیا ہے تو شاید یہ دکھانے کے لیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے آہ جی بلکل کچھ نہ کچھ تو آیا جو اس کے دماغ میں آئی ہے کوئی ایسی پہلے کوئی بچے سے کیا لڑائی تھی کسی کی تو کوئی ایسی کوئی رنجش پریوار سے تھی بھی کسی کی کوئی رنجش نہیں ہے پورے پریوار کی کوئی رنجش نہیں ہے پورے گاؤں میں نہیں ہے کسی کے ساتھ بھی کیا اپیل کرنا چاہیں گے بچے کا جو ہے جس طریقے سے پہلے امید لگائی جاری چاہت پولیس دھونے لگی پولیس نے تو چلو پرساس نے پورا ساتھ دیا تا بھی یہ پتہ لگیا نہیں تو وہ بار بھی لے جا سکتا تھا یا کئی اندر دبا سکتا تھا تو کسی ڈر میں تو اس نے پھینکے ہی ہے وہ جی 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 اب دیکھو اس کے خلاف کاروائی تو ہونے چاہیے چاہیے اپنا گھر کبھی ہو جی 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 آپ بچے کے نانا جی سر آپ بھی سرگاؤں سے ہی ہیں اسے کمال پروڑان سے ہی ہیں سر آپ بھی کمال پروڑان سے گاؤں سے ہی ہیں نہیں میں کھرک شیطر سے ہوں آپ کھرک شیطر سے ہی ہیں میرا لیڈی گئے جی 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 وہ بہت نانسافی کیا بچے کے ساتھ بہت زیادہ آئی بچے کے ساتھ اس بچے سے کیا رنجز تھے چھوڑے سے چار سال کے بچے سے ایسا کیا تو دیکھو باپ اس کا بچارے کا چار سال چار مینے پہلے ہی ایسا گیا چھوڑے سے بچے کے ساتھ کیا نکال کے اس نے کیا ملا ان کے لیے بھی کافی مشکل ہو گئی ہوگی کیونکہ وہ باہر ہے چھوٹی کڑیا ہے بچاری وہ کیسے وہ کرے گی بچاری اپنا پروڑی بہت مشکل ہے دیکھو بہت مشکل ہے جی 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 لیکن جس طریقے سے بچے کا شف جو ہے گھر پر ملا ہے تو اس میں ضرور کوئی نہ کوئی لگنا ہے اس جگہ پر آنا کوئی مشکل ہوتا ہے پکڑا بھی جا سکتا تھا کوئی دیکھ بھی سکتا تھا دھیان بٹا ہوا تھا کہیں سے مل جائے مل جائے لیکن کہیں نہ کہیں ہنسلے بھی بہت بلند ہیں گاؤں میں پولیس بھی موجود تھی اس میں پھر بھی جو ہے سبح سڑھے پانچ وہ چھت پہ پھینکے گئے دیکھو کتنا مڑا کیا نہیں کرنا چاہیے آپ بھی ان کے پریوار تو یہاں پر جس طریقے سے گاؤں کے لوگ ہیں ابھی فیلحال بوڈی کا جو ہے وہ پوسٹ مارٹم ہوگا اس کے بعد پتا چلے گا کیونکہ بچے کے شریر پر نشان بھی ہیں بتا رہے ہیں اسے گلے پر اس کے نشان ہیں اس کے علاوہ شریر کا کچھ بھاگوں پر اس کے نشان ہیں لیکن بچہ جو ہے بہت ہی پیارا سا بچہ آپ کو دکھا دیں دوبارہ سے بہت ہی پیارا سا بچہ جو کی چھوٹی سی اس کی عمر پانچ سال کی جس میں اس نے ابھی کھیلنا تھا کودنا تھا کچھ بننا تھا اپنے جیون میں اور اس کو اس کے جیون کو کس طریقے سے ایک اپرادی نے کس طریقے سے چھین لیا اور اب یہاں پر ایک جو بچہ ہے وہ فیلحال یہاں پر ضرور جو ہے کہیں نہ کہیں انصاف جو ہے پریوار کو ملنا چاہیے ان کی ماں کی بات کریں تو ان کی ماں کا حال بہت زیادہ برا ہے بہت زیادہ برا ہے کیونکہ پریوار جو ہے وہ اس کی امید تک نہیں لگا رہا تھا گھر میں سے کوئی اگر ایک دن کے لیے بھی گائب ہو جاتا ہے تو پریوار کی سانسیں اٹھک جاتی ہیں لیکن ایک پیارا سا مانسون سا بچہ جس سے پریوار میں سب پیار کرتے تھے اور اس کے بعد جو ہے ابھی اس کے بارے میں جب جانکاری پریوار کو لگتی ہے کہ اس کی باڈی ملی ہے پہلے رات بھر وہ پریوار جو ہے سڑکے بھی جام کرتا ہے کہ کئی نہ کئی پرشاسن جو ہے وہ اسے ضرور ڈھونڈے کوکہ پریوار مجبور تھا دکھی تھا لیکن اب اس کے بعد جب اس کی باڈی ملتی ہے تو اپنے آپ میں سوچی اس پریوار پر کیا بیٹی ہے کہ اسی کی گھر کی چھت کے اوپر اس بچے شب کو فیکا گیا ہے مار کر تو یہاں پر اس پرادی کو سک سے سک سزا ملنی چاہیے پولیس کو ضرور کاروائی کرنی چاہیے کیونکہ اس طریقے سے زیادہ حوصلہ دکھاتے ہیں اس وقتی نے جو یہ کام کیا ہے اسے اتنے ہی سنگین اسے سزا ملنی چاہیے آپ سے پل اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اور جس طریقے سے اس بچے کی ہتھیا کی گئی ہے یہاں پر ہم بھی امید لگاتے ہیں جلدی سے جلدی اپرادی جو ہے وہ پکڑا جائے گا تو پھر سے جڑیں گے تب تک کیلئے جائیں گے اب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک